وہ تو یہاں دک ہو گیا کوئی بات ہی نہیں ہوئی پرووکیشن کی اور شاید خاکان عباسی جیسے شاہستہ انسان جس کی اتنی عزت کی جاتی تھی کیا انہوں نے الفاظ استعمال کر دیا اور انہوں نے کہا میں جوتہ ماروں گا ٹھیک ہے بھائی صرف اتنا ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے مجھے تقریر کرنے دیں پہلے کیا ہے اور دوسری یا تیسری موقع دے دیں سپیکر صاحب کبھی روئیہ بہت سوبر سمجھے جاتے تھے عباسی صاحب کچھ عرصے پیاروں صاحب وہ سارا معاملہ اُلٹ ہو گیا وہ جو اقبال نے کہا تھا نا حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے شرافت نام تھا گئی خاکان کے گھر سے ملک کوئی اتناش معزز خاندان جو لوگ ان کے بہن بھائیوں سے ملتے ہیں وہ تعریفیں کرتے ہوئے لوٹتے ہیں کہے کیا اچھے لوگ ہیں انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے کلاس فیلوز کو بلایا وہ ان کے بعد کلاس فیلو میرے بھی جاننے والے ہیں اور وہ رتب اللسان تھے سبحان اللہ یار کیا خاکساری ہے کیا عجزی ہے کیا تحمل ہے اور یہ سب کچھ کھو دیا بھئی آپ کی تو متا ہے یہ انکسار تھا بیچ میں ایک واقع بھی ہوا ان کو بزارت عظمہ کی پیشکش ہوئی اباسی صاحب کو جی جی اباسی صاحب میں ککیڑے پڑھے ہوئے پہلے نہیں ہزیر اعظم صاحب ہوں نے انہوں نے جا کے نواز شریف صاحب سے کہا نہیں he can be a good prime minister میں اس وقت کے باوجود بھی کہتا ہوں انہوں نے جا کے نواز شریف صاحب سے کہا نواز شریف صاحب کہا تو موہ ایسے بن گیا جیسے سوکھا ہوا بینگن ہوتا ہے انہوں نے کہی یہ کیا ہوا تو ان کے پارٹی کیا ہے ان کے پرانے ہیں اباسی صاحب کے ساتھ اتنا تعلق پہلے بھی ان کو بنایا اب شاہی خاندار نے بجائش کس کیا ہے لیکن یہ حد ہے ایک تو سادہ لوگ تو بخیر ہیں شریف آدمی ہیں سادہ لوگ سادہ ہوتے ہیں لیکن یہ جو انہوں نے کام کیا پھر حلیم عادل شیخ نے کہا اوہو پی ٹی آئی پیچھے رہ گئی انہوں نے سندھ اسمبلی میں کہا میں اجازت کے بغیر گفتگو کروں گا اجازت کے بغیر سپیکر کے آپ گفتگو اگر آپ کرتے ہیں تو یہ غیر پارلیمانی حرکت ہے اور پھر شرجیل مہمن کو چھچو رکھا یہ کیا دوبان ہے یہ کیا الفاظ ہے شرجیل مہمن پہ آپ تنقید کریں جو اس کی خامیاں ہیں جو اس کی کوئی بات غلط ہے یا سرکاری پارٹی پہ تنقید کریں مگر اس قسم کی الفاظ کا استعمال پارلیمنٹ فلور کے اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ جو اسمبلی فلور پہ نہیں ہونا چاہیے یہ اپنی موت کے پربانے پہ دست کرنا کے لئے تیار بیٹھ ہوئی ہیں فوج کا رول بڑھ رہا ہے بڑھتا ہے چلے جائے گا ان کی ہمارکتوں کی وجہ سے کرونا میں آپ کچھ کر نہیں سکے فوج کو بلانا پڑا بلانا پڑا اس لیے کہ جہاں خاکی بردی والا ہوتا ہے وہاں احساس تابس بھی ہوتا ہے لوگ تعمیل بھی کرتے ہیں اس کا روپ بھی ہے انہوں نے اپنا روپ بر قرار رکھتا ہے ماسک پہنے کے لئے تیار ہیں ماسک پہنے بہت تکلیف دے ہیں مرنا آسان ہے تو انڈیا میں سے جو کرونا ہے وہ ڈیٹیکٹی نہیں ہوتا اتنی خطرناک شکل ہے پتہ نہیں چلتا اور وہ برطانوی کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور پاکستان میں بھی جو کرونا ہے سندھ میں وہ کوئی پچاس فیصد بریٹش وہ ہے قسم کا اور لاہور میں تو نوے فیصد تک پہنچ جاتا ہے بعض اوقات اس میں عوام کو یہ چاہیے زیادہ ذمہ دار قوم ہے زیادہ ذمہ دار حکومت تو ذمہ دار ہے کہ بھائی وہ جنرل حضل صاحب ان کو سمجھاتے رہے جو اب سب قدوش ہو چکے ہیں جب تک انگیر میں کے ساتھ پہنے کہ بھائی یہ ٹیسٹ کرنے کی بجائے ویکسین لگائیں اور ماسک تقسیم کریں اور آخر میں یہی ہونا تھا یقین کریں میں پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ فوج آئے گی یہ جب فوج آئے گی تو لوگ ماسک پہنیں گے مگر دہات میں تو فوج نہیں جا سکتی دہات میں کم ہے تو اگر ابھی فوج کو نہ بولاتے تو دو چار ہفتے کے بعد بڑے شہر بند کرنے پڑتے اور جتنے عرب روپے کا نقصان ہو سکتا ہے جتنا خرچ ہو سکتا ہے ویکسین پر جتنے عرب روپے اتنے بلین ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے عمران خواہ صاحب کہتے ہیں کہ مزدور ہیں بے چارے اس لئے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے مزدور کو مرنے کی اجازت ہے بروزگار ہونے کی اجازت نہیں بس وہ کھانے کے لئے دو جو آدمی ہیں اس کو پھر کھانے کے لئے دو اور ویکسین دو تو سوار او روپے خرچ ہو جائیں گے ڈیوڈ سوار او روپے خرچ ہو جائیں گے جو آپ بہنظیر انکم سپورٹ پروگرام پر ساس پروگرام پر خرچ کرتے ہیں ابھی کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام بھی ہے تو یہ ہے کہ وہ مر جائے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ ویکسین نہیں مگوانی چلے اس کے پر بات کرتے ہیں ہم بنگلا دیج سے پیچھے ہیں ہم انڈیا سے پیچھے ہیں ہم سری لنکا سے پیچھے ہیں تو انڈیا میں جو ہوا میں چلے اس پر بات کرتے ہیں حرون صاحب شہباز شریف صاحب کی زمانت کو کس طرح سے دیکھنے فائنلی رہا ہو گئے شہباز شریف نے رہائی ہونا تھا اتنے دن ہو گئے آپ کو بتاتے شہباز شریف نے کیا کیا اس کا کیا گناہ بتائی تو کیسز تو ایسے تھے کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا رہا تھا کون سے کیسز اس نے تو کبھی ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی نہ اس نے کی نہ سلمان نے کی نہ حمزہ نے کی نہ مریم نے کی نہ ان کی بہکمات نے کی تو پہ کس نے کی یہ ہم نے کی یہ پچاس فیصد جو غریب لوگ ہیں انہوں نے کی ہے کرپشن اور کوئی تیس فیصد جو سویت پوشت طبقہ انہوں نے کی ہے یہ جو بیس فیصد اشرافی ہے یہ تو کبھی کرپشن کرتی نہیں بلاول نے کبھی نہیں کی تو بچے ہی تھے چھوٹے سا دو تین سال کا جب یہ سارے واقعات ہوئے اور اب بھی دو تین سال کا نہیں تو چھ سات سال کا ہوگا اس سے بڑا نہیں تو ہریال صاحب نے نہیں کی زرداری صاحب نے نہیں کی مولانا فضل الرحمان نہیں کی اسفندیار نے نہیں کی محمود اچک زہین نے کی یہ ہم غریب لوگ اور سفیت پوشت لوگ جو ہیں یہ کرپٹ ہیں اور یہ اس کی سزا بگت رہے ہیں اور انہیں بگت نہیں چاہیے اچھا چھیک ہے انہیں آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں مگر جنہوں نے کرپشن نہیں کی سنا ہے ان کے کوئی ترین صاحب کے ساتھ بھی رابطیں ایسا ہے کوئی حارون صاحب معاملہ کوئی ایک آدھ آدمی رہ گیا جس سے میرے تعلقات ٹھیک آپ پڑھنے دے میں حارون صاحب میرے کے ساتھ تعلقات نہیں ٹھیک تو آپ کے کیوں ہونے چاہیے رابطہ ہے رابطہ ہے رابطہ ہے اور آج دو امینے سے ملاقات ہوئی جی بالکل ایسے ہی ہے سندھ کے دو جنگ کے جو دو امینے ہیں ایک امیر سلطان صاحب ہے دوسرے ساتھ رضا سلطان صاحب شہر فیر نہیں وصنہ چنگ برگا کوڑی فیر نہیں جمبنی ہیر برگا ہاں جی وہ جو جنگ والے جو ہیں صاحب زیادہ صاحب یہ غالبا سلطان بہو کی سلطان لکھا ہو تو شاید سلطان بہو کی ممی جی وہ وہ ہوں جانشین تو سلطان بہو کا تو آپ کو پتا ہے کہ جب سارا اندوستان بہ گیا تھا دارہ شکو کی حمایت میں تو بہت سے لوگ تو سلطان بہو کھڑے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اورنگ زیبال انگیر کی حمایت کی اور دلی تشریف لے گئے اور کتاب لکھی اورنگ نامہ اس کی رہنوائی بھی فرمائی حالانکہ درخورے اتنا ہی نہیں سمجھتے تھے بادشاہوں کو فقیر کا کیا کام ہے کہ بادشاہ کے بازے اورنگ زیب بھی خیر ان کے بہت بڑی تقریم کرتا تھا اقبال نے بڑا فیض پایا ہے سلطان بہو سے ان کی زمین میں ان کی جو مشہور نظم ہے وہ بالکل اس کا ایک طرح سے ایک تصاوے فیض کیا ہے اس کا ذکر کسی نقاط نہیں کیا کیا مجھے حیرت ہوتی ہے تو تعداد اس سے زیادہ ہے جہاں گیر ترین کے حامیوں کی جتنی نظر آتی ہے نمبر ایک نمبر دو وہ ڈٹ کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو میسیجز میں نے پڑے ہیں جو کو کسی نے ان کو بھیجے یا ان کے دوستوں کو ایک صاحب نے مجھے بھیج دی تو وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں اچھا اور وہ ان کی حمایت میں غیر حضر رہنے کے لیے تیار ہیں خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں ان کی رکنیت ختم ہو جائے کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں مگر جہانگیر تنین صاحب کا ساتھ دینے کے لیے وہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ شہباز شیف صاحب سے جو رابطہ ہے حارون صاحب تنین صاحب کا اس کے کیا مقصد ہے کیا معاملات ہیں مقصد کیا ہوتا ہے جو دشمن کا دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہے لیکن جہانگیر تنین صاحب میرا خیال ہے کہ وہ ایک دان آدمی ہیں وہ اس حد تک بالکل نہیں جائیں گے یعنی بیسے حکومت گر سکتی ہے یعنی یہ ان کے حامی اگر کھڑے ہو جائیں اچھا اور نولک تو ہے ہی تو جہانگیر تنین کی سپورٹ ہے یہ جہانگیر تنین کی جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اتنے سالڈ راک چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ان کے لیے تو بڑے خطرات ہیں موقع ان کا یہ ہے کہ یہ فوجداری مقدمہ ہی نہیں ہے یہ تو سبل مقدمہ ہے یہ تو ایپ بی آر کر سکتی ہے اور وہ نیشنل سیکورٹی بس وہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کا لفظ استعمال کر کے اس کو فوجداری میں آ دیا گیا وہ کیا ہے ظاہرہ اوپر سے دعور کے دباؤ پر کیا گیا ہے اب اگر ملتے ہیں عمران خان صاحب ان سے جس کا بہت امکان ہے کہ ان کے ملاقات ہوگی تو نقصان ہوگا عمران خان کا اس ملاقات میں عمران خان صاحب کا کیا نقصان ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ ابھی جو انہوں نے سے لیا ہوا تھا نعرہ لگایا ہوا تھا ٹھیکہ لیا ہوا کرپشن ختم کرنے کا اور ان کے کارکنوں میں بدلی پھیلے گی اور ان کے کمزوری کا جانگیر کا نقصان نہیں ہوگا اچھا لیکن بارال میں نے آپ سے بارہارز کیا آپ وہ چاہیں تو کلپ نکال لیں بعد میں دکھا دیں کہ صلاح ہوگی آپ نے یہ بیان کیا ہے بالکل شوگر ملون سے بھی صلاح ہوگی عمران خان صاحب نے اصل میں یہ سوچا میرے خیال میں کہ افغانستان کا اتنا کرائسز ہے ٹھیک ہے مہنگائی کا بھی بہت بڑا کرائسز ہے اور کرونا کا بھی ہے لیکن میں اتنا بڑا لیٹر ہوں تو صرف دو تین مسئلے ہیں تو دو تین اور پیدا کرنے چاہیے خود سے پیدا کرنے ساتھ رجوی کا مسئلہ پیدا کیا اور پھر مطلب یہ کہا کہ بھائی بڑا شیخ رشید نے کہا کہ جناب یہ تو قرارداد پیش کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ اور وہ اور فلاں اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ لارجسٹ پارٹی جو کہ وہ ہے تو یہ آپ کو پہلے نہیں بتاتا تو یہ پارٹی تو بڑھتی جائے گی کتنے ہی بڑھ جائے گی حرم صاحب کتنے ہی بڑھ جائے گی تیس لاکھ وٹ لیا ہے تحریک چلے گیر کے بعد اگر یہ نہیں چلے ہیں کہ ساتھ رجوی ساتھ رجوی تو بہت ہی دانات بھی ثابت ہوا اس نے تو بے شک مجھے جیل میں رکھیں اور اگر یہ دانات ہوتے تو اس کو گیسٹ آوس میں منتقل کرتے ساری سے ہوتے دیتے ایک سیاسی جب اتنا بڑا مسلا بھی ہو اور سیاسی لیڈر بھی اتنا پاپلر ہو ستائیس آل کے عمر میں اتنا پاپلر ہے باپ سے زیادہ کامیائے بھی اس نے حاصل کر لی ہے اگر چلے اس کی لگیسی کا حصہ ہے